اسی طرح سے آخرت میں جگہ پانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدای کتاب کو پڑھیں خدای کتاب کو سمنی کوش کریں خدا کی کتاب میں اپنے بارے میں جاننے کوش کریں کہ میرے بارے میں خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے خدای کتاب مجھ سے کیا چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی القریم اگر آپ کو یہ مشین مگائیں کسی کارخانے سے تو ساتھ ساتھ ایک گائیڈ آتی ہے مشین کے ساتھ ایک گائیڈ اس مشین کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس مشین کو کیسے چلائے جائے اس کے بارے میں ایک گائیڈ تو انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں لیکن اپنے ساتھ کوئی اس طرح کی گائیڈ لے کر نہیں آتا اس لئے ہر انسان کو سوچنا ہے کہ میری زندگی گائیڈ کہاں ہے جس طرح سے مشین میں آپ دیکھتے ہیں پیکٹ کھول کر تو آپ کو گائیڈ مل جاتی ہے ایسی اپنے بارے میں بھی آپ کو ایک گائیڈ تلاش کرنا چاہیے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے تو خدا نے اس معاولے میں کیا کیا ہے پغمبر کے ذریعے یا گائیڈ آپ کے پاس بھیجی ہے ایک انسان پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے لیکن گائیڈ جو ہے اس کے لئے وہ پغمبر اس کو پروائیڈ کرتا ہے خدا کا پرافٹ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس گائیڈ کو حاصل کریں اس پرافٹ کو ڈسکور کریں اور اس گائیڈ کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی زندگی کی پلاننگ کریں آخر پرافٹ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کہہ دریئے قرآن جو کتاب بیجی خدا نے وہ قرآن ہے قرآن ہر انسان کے لئے گائیڈ بک ہے تو آپ کو کم از کم ایک بار ضرور قرآن کو پڑھنا چاہیے کیونکہ پہلے جو ورسہ قرآن کی اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ذالک القتاب اللہ علیہ وفی یہ ورڈ آف گارڈ ہے یہ ورڈ آف گارڈ نہیں ہے ایک دم شروع میں لکھا ہوا ہے تو ہر انسان کی یہ دمیداری ہے کہ وہ اس ورڈ آف گارڈ کو پڑھے پڑھ کر اس کو سمجھے اس کو جانچائے اس کی ویریسٹی کو ہر طریقے سے سمجھنے کوئش کریں اور اگر پڑھنے کے بعد اس کا دل گواہی دے کہ واقعی یہ ورڈ آف گارڈ ہے تو پھر اس کو بیچ شک اس کو با لینا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی گائیڈ بنانا چاہیے یہ جس طرح سے دوسری جس طرح سے آپ سکول کالیج میں پڑھتے ہیں جس طرح سے آپ پروفیشنل کورس کرتے ہیں جس طرح دگری حاصل کرتے ہیں جس طرح اپنے کے طرح ایکسپورٹیز پیدا کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مارکٹ میں آپ کو صحیح جگہ ملے اسی طرح سے آخرت میں جگہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدای کتاب کو پڑھیں خدای کتاب کو سمجھنے کوش کریں خدا کی کتاب میں اپنے بارے میں جاننے کوش کریں کہ میرے بارے میں خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے خدای کتاب مجھ سے کیا چاہتی ہے تاکہ جب آپ کا سامنا خدا سے ہو آپ کہہ سکے کہ میں نے تیری کتاب کو پڑھا اور اس کتاب میں جو گارڈت مجھے ملی اس کو میں نے فالو کیا یہ آپ کہہ سکے تو دس طرح دنیا کے بابنے میں آدمی انفارمیشن لیتا ہے دنیا کے معاملے میں ترقی کرنی کے لیے ایسی خدا کے معاملے بھی اس کو انفارمیشن لینا ہے تاکہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا سکے دنیا کے معاملے میں آدمیشن لیتا ہے دنیا کے معاملے میں آدمیشن لیتا ہے دنیا کے معاملے میں آدمیشن لیتا ہے دنیا کے معاملے میں آدمیشن لیتا ہے